بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی ایک وقت وہ بھی آیا شب انتظار میں میں جاگتا ہی رہ گیا اور گورنرس ہو گیا تو رات بھر لوگ انتظار کرتے ہیں کہ گورنر صاحب وزیر اللہ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کریں گے کل رات حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ وزیر اللہ پنجاب چوڑی پوزلائی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان کو وزارت حالہ سے ہٹا دیا جائے گا لیکن اس بات کا صبح تک اس وقت تک جب میں وی لوگ کر رہا ہوں گورنر کی جانب سے کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا تھا تو کیا حکومت بیک آؤٹ کر گئی ہے وزیر اللہ پنجاب کو ہٹایا نہیں جارہا اور اب فیصلہ طریقے عدم اعتماد کے ذریعے ہوگا اور وزیر اللہ پنجاب کے حوالے سے جو گورنر پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا کہ وہ اعتماد کا ووڈ لیں وہ معاملہ اب پینڈنگ ہو گیا تو اس پر بات کریں گے تو نہ برطرفی کے وعدے پر عمل ہوا نہ ہی وزیر اللہ پنجاب نے ابھی تک اعتماد کا ووڈ لیا ہے لیکن سب سے ہم بات یہ ہے کہ گورنر ہاؤس پر حملے کی کوشش کو سادش کو ناکام منا دیا گیا ہے تو گورنر پنجاب نے سپیکر کی رولنگ مسترد کر دی ہے اور سپیکر نے گورنر پنجاب کو اڑانے کے لیے صدر مملکت آرف علوی کو خط لگ دیا ہے تو پنجاب میں ایک بڑا سیاسی کرائیسی سے اس وقت اور اس بات کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ پروید علیہ صاحب جو ہے وہ پنجاب رہیں گے یا نہیں رہیں گے صدر نے آج اسمبلی کا جلاس بلا رکھا ہے اور پہلے تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سپیکر کے سامنے جائیں گے اور اپنے استیفے ان کو سبمٹ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمارے استیفے منظور کر لیے جائے لیکن کل اس بات کا فیصلہ کر لیے گا کہ اب تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جائے گی اور وہاں پر اپنے معاملے کو پیش کرے گی تو لگتا ہی ہوگا کہ تحریک انصاف خود نہیں چاہتی کہ اسمبلیہ توڑے ہاں صاحب نہیں چاہتے کہ اسمبلیہ ٹوٹی ٹوٹے لیکن چونکہ اب وہ فس گئے اور اپنی باتوں کے جال میں فس گیا ہے تو اب ان کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی چاہ رہا نہیں کہ وہ اور پرویدلائی مل کے نورا کشتی کھیلے تو میرا گمان یہ کہ پرویدلائی اور عمران خان نورا کشتی کھیل رہے ہیں اور اس میں انہوں نے پاکستان کی جو عوام ہے ان کو آگے لگا رکھا اور پاکستان کی آئین کو مزاک بنا کے رکھ دیا ہے پاکستان کی آئین کا اس وقت جس قدر مزاک ہوڑا ہے اور جس قدر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کی مثال ماضی میں بہت کم ملتی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ حاسب اور پرویدلائی کی ساری سیاست اسیبلشمنٹ کے مرہونے منت ہے جب تک وہاں سے انہیں کوئی سگنل نہیں ملتا اس وقت تک یہ اودھم مچاتے رہیں گے یعنی نہ یہ ہڈی اگلی جائے گی نہ نکلی جائے گی تو سملیہ توڑنے کی دھمکی دینے کے بعد حاسب اس کو بچانے کی جدوجہد میں مصروف نظر آتے ہیں اور یہ بھی مان لیا گیا ہے کہ سملیہ اب توڑی نہیں جا سکتی کیونکہ سپیکر کے خلاف طریقی عدم اعتماد آ چکی ہے تو سپیکر کے خلاف طریقی عدم اعتماد آنا ہی اس بات کی گمازی ہے اس بات کا اشارہ ہے کہ اسمبلیہ توڑنے کا جو اعلان تھا وہ فرحال ڈراما تھا اور یہ ڈراما ابھی کچھ اور چلے گا لیکن تحریک انصاف اس پوری صورتحال میں فائدہ اٹھانا چاہتی اور پوری کوشش یہ کی جاری ہے کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے میں انوالو کیا جائے تو سارا کھیل یہ ہے کہ کوئی ایسا کرائیسس پردہ کیا جائے جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے کہ وہ حالات کے اندر سٹیپ ان کرے خاص اب نے اس لیے آج گورنر آنس کے باہر لوگوں کو بلائیا اور یہ کہا گیا جی گورنر آنس کے باہر اتجاج کیا جائے گا جس کا بنادی مقصد یہ تھا کہ کلونر یہ بھی کہہ دیا کہ میں اب اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ لہور میں گورنر آنس کے باہر ان کے لوگ جمع ہو اور اس کے بعد اگر تعداد اچھی حضی ہو تو پھر گورنر آنس پہ اٹیک کیا جائے گورنر کو حراسہ کیا جائے گورنر جو وفاق کا رمائندہ ہوتا ہے اور صوبہ وفاق کی اقائی ہے اگر گورنر صوبوں میں محفوظ نہیں ہے تو پھر یہ صورتحال بہت الارمنگ ہے وفاق کے اوپر بہت سار سوال اٹھ جاتے ہیں فیڈریشن کے اوپر بہت سار سوال اٹھ جاتے ہیں اور آئین کے اوپر بہت سار سوال اٹھ جاتے ہیں کیا ہمارا آئین جو کہ ہمارے فیڈریشن کو تحفظ دیتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے تو کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت نہ حکومت کے نمبر گیم پورے ہیں نہ ہی اپوزشن کے نمبر گیم پورے ہیں حکومت سے مراد وفاقی حکومت ہے جو پنجاب میں اپوزشن ہے تو گورن پنجاب بلیگور امانی سپیکر پنجاب اسمبلی سبتہر خان کی قضوشتہ روز کی دی جانے والی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا ہے اور آرٹیکل ایک سو تیس کی شکسات کے تحت حکم نامہ جاری کر دیا جس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ آئین کا دفاع اور قانون کی پاسداری سپیکر کی ذمہ داری ہے سپیکر اپنی آئینی ذمہ داری کی ادائیگی میں ذاتی پسند و ناپسند کو ملہوز خاطر نہ رکھیں سپیکر نے آئین کے تحت خلف اٹھایا ہے اور جو انہوں نے رولنگ کے اندر نکات اٹھایا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر کی ہدایت کے برعکس اجلاس بلانے سے نکار کر دیا تھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اجلاس آلیڈی جاری ہے اجلاس صرف موقع ہوئے اور جاری اجلاس کو دوبارہ کال نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم کے معاملہ خصوصی اور مشیر اطاہ تارڈر نے رات گئے ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ وزیراعظم پنجاب پرویدلائی آئینی اور قانونی طور پر وزیراعظم نہیں رہے اب یہ گورنر کی سواف دید پر ہے کہ انہیں کب ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں لیکن انہیں امید ہے کہ جلد انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیں گے ذرا یہ نہیں کہا کہ اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے لیکن اور آج کسی وقت بھی اس کا اعلان کر دیا جائے گا اب یہ بات کل سے جاری ہے اب سیاسی صورتحال کے پیش رذر گورنر آئوس کے باہر رینجر تحینات کر دی گئی ہے اور وزیارت داخلہ کے حکم پر گورنر آئوس میں رینجر کی تین کمپنییں تحینات کی گئی ہیں گورنر نے فاک کو خط لکھا تھا جس کے بعد ایف سی اور رینجر تحینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ گورنر آئوس کے باہر جمع ہو کر گورنر آئوس پر حملے کی کوشش کریں گے جس طرح دودہ چونہ کے درنے میں تحریک انصاف کے لوگوں نے پارلیمنٹ پر اوپر اور پی ٹی وی کے مارتوں کے اندر گز کر جو حلہ گلہ کیا تھا اور توڑ پڑ کی تھی اور پچھلے دنوں وہ لاہور ہائی کورٹ کی مارت کے اندر بھی گز گئے تھے تو اسی طرح آج کا بھی ان کا پلان یہ تھا کہ گورنر آئوس کے باہر لوگ جمع ہو اور پھر گورنر آئوس کی دیواریں پھاند کے اندر جائیں اور پھر وہاں توڑ پڑ کریں اور گورنر کو ڈرانے دھمکانے کوشش کریں اور یہ بتایا جائے کہ جی عوام بڑے ناراض ہیں اور فیصلے تو خوش نہیں ہیں تو اس کو اس کا اب کاؤنٹر کرنے کے لیے فاک نے رینجر اور ایف سی جو ہے وہ تحینات کر دی تو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ آج تحریکین صاحب کے لوگ اور رینجر جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے تو یعنی خاص صاحب نے پھر لوگوں کو اپنے لوگوں کو رینجر کے سامنے کھڑا کرنے کا فیصلہ کری لیا اور وہ فوج سے تصادم کی راہ پر یعنی کہتے ملی تہلے سے بہر آگئی ہے اور خاص صاحب نے اپنے لوگوں کو فوج کے سامنے کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہی وہ چاہتے تھے خاص صاحب اتنا پریشر ڈالنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کے اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے ان سے نیگوشیٹ کرے ان سے رابطہ کرے یا ان سے کم از کم اپنی ہائی ہیلو ہی کر دے جس کا ابھی تک ان کو کوئی اس معاملے میں رسپانس نہیں مل رہا ہے ان کے ان لوگوں کو مل رہا ہے جو اس سے پہلے اس بات کا دعویٰ کرتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں لیکن جب سے اسٹیبلشمنٹ میں نئی کیادت آئی ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ بہت تبدیلی آگئی ہے اور وہ تمام رابطے اور تمام سولدکاری ختم ہوگئے جو اس سے پہلے ادارے کی جانب سے خان صاحب کو مجسر تھی لیکن ابھی بھی ادارہ جو باقی ہے سپریم کورٹ عدلیہ اس کے والے سے لوگوں کو ابھی بھی یقین ہے کہ وہ ابھی بھی خان صاحب کی سپورٹ میں ہیں خان صاحب اس سے پہلے بھی عدلیہ کے فیورٹ رہے ہیں اور آج تک عدلیہ نے کوئی ایسا بڑا فیصلہ نے دیا ایسا ہے جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک عدلیہ سٹینڈ لے رہی ہے یا کسی حد تک وہ فیصلہ عمران خان کے حق میں نہیں جا رہا وہ عمران خان کے خلاف ہی جاتا ہے اگر آزم سواتی کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ظاہر یہ تاثر پیدا ہوگا کہ اس میں بھی عمران خان کو فیور کی گئی ہے تو آزم سواتی کا کیس جو ہے وہ بڑا سولڈ کیس ہے کل ان کی ایک بار پھر زمانت منصوب ہو گئی اس کے بعد وہ سافٹ کارنر دینے کو تیار نہیں ہے جو اس سے پہلے وہ دیتی رہی ہے تو اگر عدلیہ اور فوج دونوں عمران خان کے ساتھ نہیں ہے تو عمران خان کی سیاست جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ڈاوہ ڈول رہی ہے تو اسی لئے اب ان کے خلاف ان کی جو آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ گفتوشنید ہو رہی ہے اب یوں تھی ہے ان کی آڈیوز کو لے کر وہ بتا رہے ہیں جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس مارکٹ کے اندر موجود ہے جو کسی کی بھی آواز بنا سکتی ہے عمران ریاض نے اس کے اوپر ایک ویلوگ کیا اور بھی لوگوں نے اس کی بہت ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شیئر کی ہے جس کے مطابق کچھ سافٹ ویئر ایسا جس میں آپ بولیں تو آپ کی آواز کسی بھی ایکٹر کی آواز یعنی آپ کے الفاظ ہوں گے اور آواز کسی ایکٹر کی ہوگی لیکن یہ سب انگریزی میں اور مارگن فریمین کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے ہمارے کچھ دوستوں نے اور یہ بتانے کوشش کی کہ جناب یہ تو بڑا آسان کام ہے اور تھٹھے مارے جانے گے جو تو جلی آڈیو بنانا کوئی کام ہی نہیں ہے می نیمیز مارگن فریمین اور میں بہت سکتا ہوں کہ می آتے نارے روجنگے می آچے تو آوے گا لگ پتا جاوے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ عمران خان کی آڈیو کو جالی سمجھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان بدستور نیک آدمی ہے اور وہ بلکل پلے بوائی نہیں ہے جن کو ویسٹن ورڈ پوری دنیا پلے بوائی کے طور پر جانتی تھی وہ پاکستان کا وزیرزم بنا ہوا ہے اور اس نے جو اپنے اوپر چادر روڑی ہے اپنے امانداری کی اور نیکنامی کی اس کو جو لوگ ایڈویڈ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کبھی سوچیں تو ان کو بھی ساس ہوگا تو ہر شخص کے اندر ایک زمیر ہوتا ہے اگر کوئی اپنے زمیر کی آواز کے تحت آڈیوز کو سنے گا تو یہ ایک سکی مضمت کرے گا لیکن وہ یوتھی ہے کیا جو خاصب کی آڈیوز ویڈیوز کو مان لے اور کہے کہ نہیں نہیں ہمارا جو خان ہے وہ اس نے کوئی زندگی میں کوئی غلط کام کیا تو خاصب کے یعنی وہ کہتے ہیں نا جن لوگوں کو گے کلچر جن لوگوں کو قوم ایوتھ اور قوم ایلوتھ میں فرق محسوس نہ ہو ان کو ان آڈیوز سے کیا فرق پڑے گا تو آڈیوز خان سب کی بے شک جتنی مرضی آ جائیں لیکن جن لوگوں نے انہیں ایڈوکیٹ کرنا ہے انہیں کرنا ہے جو لوگ اس میڈیا ڈسٹری سے بابستہ ہے وہ لوگ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیوز اصلی ہیں اور خاصب نے ابھی تک دیرائی نہیں کیا جن کی وہ خاتون جو دوسری سیاستدار ہیں میں نے تو ان کا نام بھی نہیں لیا تھا لیکن لوگوں نے ان کی تصویریں بھی چلا دی آئیلہ ملک صاحبہ ان کی جانے سے بھی کوئی تردید نہیں آئی تو لیکن جو ان کے کہتے ہیں کہ کاسا بردار اور خوش آمدی درباری چمچے قسم کے جو ان کے میڈیا کے لوگ ہیں وہ ان کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں وہ ان کو جسٹیفائی کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے اور خان سچا ہے اور یہ آڈیوز غلط ہے جبکہ وہ شیخ رشید صاحب نے تو حدی کر دی شیخ رشید صاحب نے تو کہہ دیا کہ جتنی مرضی آڈیو لیکس آئے ویڈیو لیکس آئے خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ وہ ڈٹائی کا عالم ہے اور یہ اگر کسی نے ٹھانی لیا ہے کہ اگر اس کو اگر یعنی گناہ اس وقت تک گناہ نہیں ہوتا جب تک آپ کو اس کا احساس نہ ہو تو وہ جو شخص اپنے کی ہوئے پر نادم نہیں ہے جو اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو اس کے نزدیک گناہ اور نیکی کا کوئی جواز نہیں ہے تو خان سب جو کے لیے یہ دنیا بھی جو فینٹیسی ہے جس طرح وہ اپنی نیجی زندگی میں اس خاتون کو بتا رہے ہیں کہ ان کی جو فینٹیسیز ہیں تو انہوں نے یہاں بھی اقتدار کو بھی ایک فینٹیسی سمجھ کر رہی انجوائے کیا تھا اور ایک مسروعی دنیا جو انہوں نے اپنے ذہن میں بسا رکھی ہے اسی کے تحت وہ پاکستان کے عوام کو انہوں نے بے اکو برایا ہوا تو انہوں نے ایک مسروعی لیڈر کا خال چڑھا رکھا یہ مسروعی لیڈر ہے جو مسروعی باتیں کرتا ہے اور یہ یعنی اگر آپ کہیں نا آج کل آرٹیفیشل انٹیلیزز کی مثال دیتا ہوں آپ کو بہت ساری ایپس بننے ہوئے کہ وہاں پہ آپ کو آرٹیفیشل کریکٹر ملنے گا جس سے آپ اپنی میڈیکل ہیلٹ کے اوپر بات کر سکیں گے ان کو آپ بتاتے ہیں اپنی بیماری کے سیپٹم بتائیں وہ آپ کو پوچھتے جائیں گے اور آپ کی بیماری کو ڈائیگنوز کر کے اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتا دیں گے تو وہ مسروعی انسان ہے جو آپ سے باتیں کرتا ہوتا ہے اور ایک مسروعی ورڈ ہے تو اسی طرح ایک مسروعی سیاست بھی ہو سکتی ہے تو حاصل کی جو سیاست ہے اب تک اس کے اندر تصنع یا مسروعی پن جو ہے وہ برقرار ہے اس کا ایک غلبہ ہے کسی اور پلٹیکل کریکٹر کے حوالے سے سیاسی لیڈر کے حوالے سے یا وزارت عظمہ کے منصب پر بیٹنے والے شخص کے حوالے سے اس طرح کی بد کرداری کی چیزیں سامنے نہیں آئی ماں سوائے جو سیونٹی ون کے اگر آپ واقعہ تھا اگر آپ کو یاد ہو اس وقت چونکہ آڈیوز ویڈیوز کا دور نہیں تھا اور کتابوں میں اور تصویر میں ہی بات ہوتی تھی یا پھر وہ کہانیاں تھی تو اس وقت عوارہ صدر میں جو صاحب موجود تھے یا یا خان ان کے حوالے سے جو داستانیں سامنے آتی تھی یا آج تک ہم سنتے آئے ہیں یا پڑھتے آئے ہیں اور بہت سارے ان کے وٹنسز ہیں ان کے قریبی لوگوں کی یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی تصدیق ہو چکی ہے لیکن یہ حقیقت عیاش قسم کے حکمران ثابت ہوئے تھے جن کی ویسے پاکستان دو لخت بھی ہو گیا تو اسی طرح کی ایک کریکٹر ہمیں آج کے دور میں دیکھنا ملتا ہے تو ہم نے جو سنا تھا اس وقت کی ہوتا ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو اس کو مانے یا نہ مانے اگر آپ کا ضمیر آپ کو اجازہ دیتا ہے اس بات کی کہ آپ خان صاحب کی غلط حرکات کا ڈیفینڈ کریں تو یہ آپ کا ضمیر ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حرکت غلط نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے فیک ہے فیبریکیٹڈ ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن کسی نہ کسی وقت آپ کو اپنے دل کے اندر یہ حساس تو ضرور ہوگا ہر شخص کو ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے تو خان صاحب اگر نیک آدمی ہے تو نیک ہے لیکن وہ خود ان کی زندگی کا بیشتر حصہ یعنی بیس سال انہوں نے سیاست کی ہے اور پچاس سال انہوں نے جو باقی کام کی ہے ان کی ان کو معافی مل چکی ہے اس میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا گفتگو شامل ہے حالیت کچھ آرڈیوز دو در تیرہ کی ہے اور کچھ آرڈیوز آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب پولٹیکل کمپین کرتے ہوئے دو در تیرہ چونہ میں میرا خالے وہ گر گئے تھے اور زخمی ہو گئے تھے اس وقت یہ آرڈیوز ہیں اور کچھ اس سے پہلے کی آرڈیوز ہیں اور پھر آپ کو یاد ہوگا وہ عائشہ گلالہی اور احام خان صاحبہ جن قصوں کا ذکر کرتے ہیں وہ ایک بے شک پرائیویٹ لائف ہے لیکن لیڈر جو ہے اس کی خر خوبی اور خامی کا اثر عوام پر ہوتا ہے اس لئے دنیا میں جب بھی کوئی لیڈر مسیحہ یا پرائیویٹ سر بنتا ہے تو اس کے کریکٹر کو دیکھا جاتا ہے اور اس پر بات کی جاتی ہے اور کریکٹر ضروری ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا لیڈر ہو یا ان کی رہنمائی کر رہے ہیں اس کی کوئی ایسی بات جو ہے وہ ان کے سامنے نہ آئے یا کوئی ایسا کام نہ کر رہا ہوں جسے اس کا کریکٹر جو ہے وہ آلودہ نظر آئے یا یہ نظر آئے کہ وہ عملی طور پر کچھ اور شخص ہے اور ظاہری طور پر کچھ اور شخص ہے تو یہ ساری باتیں ہیں تو یہ بارے لیوتھیوں کے لئے پیغام تھا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں وہ اگر کہنا چاہتے ہیں کہ نجاز بچی ہونی چاہیے live and relationship ہونا چاہیے تو ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر ایک سکول آف تھوٹ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ پاکستان میں گی کلچر کو فروغ ملنا چاہیے پاکستان میں live and relationship ہونا چاہیے ہمارے پروڈسی ملک میں انڈیا میں شروع ہو چکا ہے جہاں پہ خاتون جو ہے وہ اپنے شور کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی زندہ جلا دی جاتی تھی ستی کر دی جاتی تھی یہ ہندو دھرم ہے لیکن اسی ملک کے اندر اسی ہندو دھرم کے اندر اب live and relationship ہے تو اگر ہمارے ابھی اس کے اثرات آ رہے ہیں تو کوئی یعنی اس میں حیرانی کی بات نہیں اور کچھ لوگ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا اسی اس طرح کی لیڈرشپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو most welcome کریں سکول آف تھوٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہہ کے کہ یہ سب جھوٹ ہے یہ اس کے اوپر آپ پردہ نہیں ڈال سکتے ہیں تو حقائق کو تسلیم کر کے آگے بڑھے تو ہم بھی بڑا لیڈر مانے گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق ہے اور ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے وہ ایک سٹینڈ لے لیں ہاں سب ایک سٹینڈ لے لیں کہ یہ سب کچھ درست ہے ایسا ہونا چاہیے لوگوں کو ازادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی life اس طرح جیئے جس طرح خان سب جی رہے ہیں تو پھر وہ ان کا منشور یہ ہونا چاہیے پھر ان کو یہ ریاست مدینہ اور ان کو فالو کرنے کی جو باتیں کرتے ہیں اور جس سے عوام کو وہ اپنی mesmerize کرنے کوشش کرتے ہیں ریاست مدینہ کی باتیں کر کے اسلام کی باتیں کر کے وہ پھر نہ کریں پھر وہ وہ کریں یعنی یہ سب چیزیں جو کہ اسلام سے ٹکراتی ہیں متصادم ہیں تو ان کو باتیں نہیں کرنے چاہیے میں نے اس لئے کر دیا کہ وہ یوتھی بڑا defend کر رہے ہیں تو میں گالیاں نہیں دینا چاہتا جس طرح بڑے لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ فلانا فلانا ہے اور فلانا فلانا ہے بائی نے میں کسی کو گالی نہیں دیتا مجھے کسی کو گالی دینے کی ضرورت ہے نہ دیریں چاہیے یہ جنرلزم نہیں ہے اختلافات point of view سے ہوتا ہے تو میرا اختلاف یہ ہے کہ آپ جو خاص اب کی آڈیوز کو justify کرنے کے لیے جو مثالیں پیش کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے اور یہ آپ کو بھی پتا ہے اور آپ سے زیادہ کسی کو نہیں پتا تو اس پہ میرا اختلاف ہے باقی آپ اپنی جنرلزم کرتے رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے تو last but not the least کہ آج ایک بڑا گمسان کا میچ پڑے گا گورنر ہاؤس کے سامنے تحریک انصاف کے لوگ دیکھتے ہیں جمع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اور سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے یہ لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے دونوں جگہوں کا انہوں نے اعلان کا رکھا ہے کہ وہاں بھی جائیں گے وہاں بھی جائیں گے اس کو تو کل کلیر کر دی گا کہ اب وہ سپرین کورٹ کے سامنے جائیں گے تو وہاں پہ ظاہر سپرین کورٹ میں جائیں گے ڈیٹ لگے گی تو یہ معاملہ اگلے سال پہ چلا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ خاصہ وہ خود ڈرے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلیات توڑی جائیں کیونکہ انہیں پتا ہے جب اسمبلیات ٹوڑ جائیں گی تو ان کے سارے پریولیج جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ بات ان کو چوزی پر لڑائی بتا چکے ہیں تو اب یہ مل کے دونوں جو ہے وہ کوئی ایسی گیم کر رہے ہیں جسے سیاست میں وہ زندہ بھی رہے ہیں اور سیاستی حالات کے اندر گرمی بھی رہے اور ان کے ووٹر رسپورٹر کا جو ہے وہ یعنی وہ چارج رہے کہ جی لڑائی ہو رہی ہے اور بڑا آئینی لڑائی ہو رہی ہے اور یہ ان کے جو دشمن ہیں یعنی جو اس وقت حکومت ہے یا جو بھی لوگ ہیں پی ڈیم والے ان کے ساتھ ایک میچ پڑا ہوئے تو جب تک میچ جا رہی ہے تماشای کی دلجسپی برقرار رہتے ہیں تو یہ خاص اب تماشای کی نفسیات کو بڑی اچھے طرح سمجھتے ہیں اس لئے وہ عوام کی نفسیات کو استعمال کر رہے ہیں اور انہوں نے میچ ڈالے رکھنا ہے چاہے وہ جنوری جائے فروری جائے مارچ جائے اپریل جائے جب تک کلیکشن نہیں ہوتے آپ دیکھتا ہے کہ گورنر کو ہٹانے کے لیے کچھ ہوتا ہے یا ٹوپی ڈراما یا وزیراہل کو ہٹانے کے لیے کچھ ہوتا ہے یا پھر ٹوپی ڈراما اور ہم اور آپ ملکہ یہ ساری نورا کشتی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس کروڑ بیٹھتے ہیں اور اگر ہاں سب چاہتے ہیں کہ سمجھلیاں توڑنی ہیں تو انہیں یہ ساتھ دن کا ٹائم دینے کی زور نہیں تھی اسی سے پتہ جلتا ہے کہ کتی چورنہ رلی ہوئی ہے اب تک کے لیے تنہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے ویلوگ میں اپنا گرد نورا کے لوگوں کو بہت خیال لکھیں گے